ناظرین سیکنڈ سنچری بی سی سے لے کر سیکنڈ سنچری اے ڈی تک قدیم روم ایک ایسا شہر تھا جہاں رہنا ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی مگر در حقیقت اس شہر کے لائف سٹائل میں ایسا کیا تھا کہ دنیا جس کی دیوانی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قدیم روم کے رہن سہن اور یہاں رہنے والوں کے گلیمرس لائف سٹائل کے بارے میں معلومات مہیا کر رہے ہیں ناظرین قریب سیکنڈ سنچری بی سی میں روم میں پہلی بار مردم شماری کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تاکہ حکومت شہریوں کی ضروریات کے مطابق منصوبہ بندی کر سکے اس وقت روم کی آبادی لاکھوں میں تھی یعنی قریب آٹھ لاکھ اور رومن شہنشاہ اگسٹس کے دور کے بعد یہ ایک میلین سے بڑھ چکی تھی شہر میں غریب امیر اور غلام سبھی طبقات آباد تھے خوشحالی کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ایک لازمی سی بات تھی لہٰذا آبادی بڑھنے کی وجہ سے جگہ کی قلت ہونا شروع ہو گئی جس سے پہلے تو گھر مہنگے ہوئے اور پھر جگہ مکمل طور پر ختم ہونے کی وجہ سے شہر میں انسولے یا ٹیننٹس تعمیر کرنا شروع کر دیئے گئے ناظرین یہ آج کے فلیٹس یا اپارٹمنٹ بلڈنگ جیسا تھا جس میں گراؤنڈ فلور پر دکانیں اور کاروباری مراکز وغیرہ تعمیر کیے جاتے تھے ان امارتوں میں عام طور پر کم آمدن والے شہری رہائش پذیر ہوتے تھے ان میں سہولیات کا فقدان تھا اور شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد چھوٹی سی جگہ پر رہنے پر مجبور تھی تنگو تاریک اور ناقص تعمیر شدہ ہونے کی وجہ سے ان امارات کے رہائشیوں میں بیماریاں پھیلنے کی شرابی زیادہ تھی جبکہ دوسری طرف روم کے عمراء کو الگ گھروں کی سہولت حاصل تھی جسے ڈوماس کہا جاتا تھا رتبے اور امارت کے اعتبار سے جس کا درجہ جتنا بڑا ہوتا اس کا گھر اتنا ہی بڑا ہوتا تھا عام طور پر یہ دو منزلہ گھر ہوتے جن میں لیونگ روم، بیڈ روم، ڈائننگ روم، کچن اور باتھ روم ہوتے تھے جبکہ گھر کے سائز کے مطابق اس میں لان بھی موجود ہوتے تھے جبکہ بڑے بنگلا نماغ گھروں میں اٹیچ بات بھی بنائے جاتے تھے اور یہ قدیم روم میں بہت بڑی عیاشی تھی کیونکہ عام شہری ایسے بڑے باتھ روم استعمال کرتے تھے جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے موجود ہوتے تھے ناظرین اگرچہ ان گھروں میں تمام تر سہولیات زندگی مہیا کرنے کی کوشش کی گئی تھی مگر پھر بھی رومن سلطنت کے دیگر شہروں میں موجود گھروں کی نسبت انڈوماس کا سائز بہت چھوٹا تھا اور اس کی وجہ ظاہر ہے روم میں جگہ کی کمی تھی اگرچہ آرکیالوجی کے ماہرین انڈوماس کی درست جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکے مگر خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا محلے وقوع شاہی محلات کے نزدیک کہیں تھا یہ الگ طور پر تعمیر کیا گیا ایک محلہ یا ٹاؤن تھا جہاں سے شہر کی غریب آبادی کو گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی ناظرین جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ قدیم روم میں باتھرومز کا استعمال آج کے جدید دور کی نسبت بہت مختلف تھا اس دور میں باتھرومز ایک پرائیویٹ جگہ کی بجائے ایک کلب کی طرح ہوتے تھے جہاں رومن شہنشاہ سے لے کر غلاموں تک سب اسی انداز کے باتھرومز کا استعمال کرتے تھے ان مخصوص باتھرومز کو تھر میں کہا جاتا تھا ان میں گرم، تھنڈے پاننگ اور سٹیم بات کا بھی انتظام ہوتا تھا شہری ان میں صفائی سترائی کے علاوہ کاروباری میٹنگز اور دیگر میل جول کے لیے بھی جمع ہوتے تھے ابتدا میں ان باتھرومز میں مرد و خواتین دونوں آتے تھے تاہم بعد میں شہنشاہ ہیڈرین نے اس پر پابندی لگا دی امیر لوگ ان ہماموں میں اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جاتے تھے جو ان کے جسم کی صفائی کرتے تھے جبکہ غریب لوگ دیگر ذمہ داریوں کی طرح یہ کام بھی خود ہی کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ ان ہماموں کو جدید سہولیات سے اپ ڈیٹ کیا جاتا رہا اور یہاں تک کہ چار سو ایڈی تک شہر میں ان ہماموں کی تعداد آٹھ سو سے نو سو تک پہنچ چکی تھی بہت سے رومن شہنشاہوں نے عوام کے لیے سرکاری خرچ سے ہمام تعمیر کروائے جن میں ہزاروں افراد بیق وقت نہا سکتے تھے ان میں صفائی سترائی کے علاوہ پانی کی فراہمی اور نکاسی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے ناظرین قدیم روم کا ایک عجیب و غریب رواج یہ بھی تھا کہ عام طور پر لوگ اپنے کپڑے خود نہیں دھوتے تھے تاہم انہوں نے کپڑے دھونے کے لیے ایک عجیب و غریب طریقہ استعمال کرنا شروع کیا اور وہ تھا پشاب کا استعمال اور اس مقصد کے لیے انسانوں یا جانوروں کا یورین بلا تفریق استعمال کیا جاتا تھا اصل میں یورین میں ایک کلینک ایجنٹ امونیا موجود ہوتا ہے کپڑوں کو پشاب ملے پانی میں بھگو دیا جاتا تھا اور اپنی اسی خاصیت اور استعمال کی وجہ سے فرسٹ سنچری ایڈی تک یورین ایک قیمتی اور کارامت چیز بن چکا تھا اسی وجہ سے شہنشاہ وپیشین نے پشاب جمع کرنے پر باقاعدہ ٹیکس لگا دیا مگر شہنشاہ کے بیٹے ٹائٹس کو یہ نامناسب لگا اور اس نے اعتراض کیا تو شہنشاہ نے ٹیکس کی آمدن میں سے ایک سکہ اسے سنگنے کے لیے کہا جب ٹائٹس نے کہا کہ اس میں سے کوئی بری سمیل نہیں آ رہی تو شہنشاہ نے بتایا کہ یہ پشاب پر لگائے گے ٹیکس کی آمدن ہے ناظرین قدیم روم کو بہترین منصوبہ بندی سے ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا تھا سڑکوں اور گلیوں کا ایک بہترین نظام بنایا گیا تھا جس میں نکاسی اور فراہمی آب کے لیے بہترین انتظام کیا گیا تھا رومن امپائر ویسے بھی اپنی بہترین سڑکوں کے نظام کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور ان میں سے کئی سڑکیں اتنی اچھی تھیں کہ وہ آج بھی زیر استعمال ہیں مگر شہر کی گلیاں پکی ہونے کی وجہ سے گھوڑا گاڑیوں کے گزرنے پر بہت زیادہ شور ہوتا تھا جولیس سیزر نے اسی شور کی وجہ سے دین کے اوقات میں ریڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی مگر اس سے ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ رات کے سمناٹے میں تو یہ شور اور بھی زیادہ شدت اختیار کر جاتا تھا اور اسی شور کی وجہ سے روم کے شہریوں کے لیے پرسکون نیند ناممکن ہو گئی تھی ناظرین قدیم روم میں سیوریج اور واٹر سپلائی کا ایک شاندار نظام موجود تھا جس کی وجہ سے گھروں تک پانی کی فراہمی یقینی بنائی گئی تھی شہر سے گزرنے والی بڑی سیوریج لائن تمام پانی اکٹھا کرتی اور دریائے ٹائبر میں پھینک دیتی تھی مگر اس سارے نظام کے باوجود شہر میں لیٹرینز ایک ہی جگہ پر بنائی گئی تھی جہاں بہت سارے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے یہ ضروری کام نمٹاتے تھے جبکہ امیر شہریوں نے اگرچہ لیٹرینز اپنے گھروں میں بنائی تھی مگر وہاں بھی ایک سے زیادہ افراد اکٹھے انہیں استعمال کرتے تھے اگرچہ قدیم روم کا سیوریج سسٹم بہت اچھا اور اپنے وقت کے حساب سے ایڈوانس تھا مگر اس کے باوجود ان لیٹرینز سے پیدا ہونے والی تافن اور بدبو شہریوں کے لیے انتہائی تکلیف دے رہی ہوگی ناظرین قدیم روم میں شہریوں کو تفریح کے لیے جو مواقع میسر تھے وہ اپنی مثال آپ تھے روم کا مشہور زمانہ کلوسیم انہی میں سے ایک تھا جہاں پر گلیڈیئٹرز کی لڑائیوں سمیت دیگر رنگہ رنگ مقابلوں کا انقاد کیا جاتا تھا اس کے علاوہ شہر میں مختلف تھیٹرز بھی موجود تھے جہاں گریک مطالوجی سمیت دیگر موضوعات پر دلچسپ انداز میں ڈراما کیا جاتا تھا اس کے علاوہ کچھ چھوٹے سائز کے تھیٹرز بھی تھے جہاں موسیقی کے پروگرام پیش کیا جاتے تھے تاہم اس دور کے فلسفی اور دانشوروں کا خیال تھا کہ حکمرانوں نے عوام کو ایسے کھیل تماشوں پر جان بوجھ کر لگایا ہوا ہے تاکہ ان کی نا اہلی کا پول نہ کھل شکے ناظرین رومن ایمپائر کی تمام تر ترقی کے باوجود یہ بات حیران کن ہے کہ روم میں عوام کے لیے کوئی درسگاہ یا سکول موجود نہیں تھے اور والدین بچوں کو ابتدائی تعلیم گھر پر دیتے اور پھر کسی استاد کے پاس بچے کو مزید تعلیم کے لیے بھیجتے مگر ظاہر ہے غریب شہری جن کی روزی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی اپنے بچوں کو مزید تعلیم نہ دلوا پاتے اور یہ سہولت صرف اس دور کے عمراء کے لیے ہی تھی غریب بچوں کے والدین ہی انہیں تھوڑا بہت لکھنا پڑنا اور حساب کتاب سکاتے تھے جتنا کہ وہ خود جانتے تھے جبکہ امیر افراد اپنی دولت کے حساب سے مہنگے استاد مقرر کرتے تھے جو ان کے بچوں کو مزید تعلیم دیتے دورانے تعلیم بھی ان کی کتابیں اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ غلام ہوتے جو اکثر وہی بچے ہوتے جو خود اپنی غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جاتے تھے بچوں کو تعلیم ان کی جنس کے مطابق دی جاتی تھی لڑکوں کو فلسفہ، عدب اور لاجک کے مزامین جبکہ لڑکیوں کو صرف لکھنا پڑنا ہی سکھایا جاتا تھا لڑکیوں کو پڑھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ قدیم روم میں خواتین کی ذمہ داری صرف گھریلو امور سمجھے جاتے تھے اور خواتین کی پہچان پہلے ان کے والد اور بھائیوں جبکہ شادی کے بعد خامد سے ہوتی تھی خواتین پر سیاست میں حصہ لینے پر پابندی تھی انہیں ووٹ دینے کا حق تھا اور نہ ہی کسی سرکاری عہدے پر ان کی تیناتی کی جاتی تھی تاہم انہیں جائداد خریدنے اور رکھنے کی اجازت تھی جبکہ وہ مدوائف یا ذرعی مزدور کے طور پر بھی کام کر سکتی تھی یا پھر وہ گھر میں مختلف اشیاء تیار کر کے بازار میں فروخت کر سکتی تھی اور اسی طرح سے بہت سی خواتین فیملی بزنس میں بھی اپنا کردار اگاہ کرتی تھی مگر وہ خواتین جنہیں یہ سب مواقع میسر نہ ہوتے وہ پروسٹیٹوشن کو بطار پیشہ چنتی تھی ان کی زندگی نہائی تکلیف دے تھی جبکہ امیر خواتین کو روم میں دنیا جہان کی عیاشیاں اور نعمتیں وافر میسر ہوتی خواتین کے پاس ایک آخری راستہ یہ بھی ہوتا کہ وہ دنیا ترک کریں اور رہبہ بن جائیں اور ساری زندگی مذہب کی خاطر وقف کر دیں کیونکہ رومنز کی زندگی میں مذہب کو خصوصی اہمیت حاصل تھی اور شہر میں جگہ جگہ ٹیمپلز موجود تھے انہی میں مارس الٹور نامی ایک شاندار ٹیمپل بھی تھا جو اگسٹس کی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا جبکہ جوپیٹر اور وینس کے لیے بھی الگ الگ ٹیمپلز تعمیر کیے گئے تھے اس کے علاوہ رومنز پانے نام کے ایک گارڈ کی بھی پوجا کرتے تھے جس کو گھر اور کچن کا محافظ سمجھا جاتا تھا لیرس نامی ایک خدا کو اباؤ اجداد کی روحوں کا محافظ کہا جاتا تھا اور رومنز سارا سال اس پر چڑھاوے چڑھاتے اور پوجا کرتے تاکہ ان کے اباؤ اجداد کی روحیں سکون سے رہ سکیں ان گارڈز کی مورتیوں کو ہمیشہ گھر میں رکھا جاتا اور گھر کے ساتھ ہی انہیں بھی منتقل کیا جاتا اس کے علاوہ دیگر خداوں جیسے باکس اور آئسس کی بھی پوجا کی جاتی تھی تاہم بہت سے رومن شہنشاہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو خود کو خدا کہتے اور عوام بھی ان کی پوجا کرتی تھی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ مختلف سائنسی تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں